بسم اللہ الرحمن الرحیم پروڈکٹ فلافی رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی پہلے ایمکم ناراض ہوئی پھر اختر مینگل گروپ نے تحفظات کا اظہار کر دیا حکومت کے اتحادی حکومت سے وعدے پورے نہ کرنے پر ناراض دکھائی دیتے ہیں روٹنے اور منانے کا موسم زور اوپر ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ سال پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہے تبدیلی لانے والوں کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں اصل تبدیلی نہ آجائے اتحادیوں کا دباؤ بڑھ گیا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے حکومت گرانے کی کوشش کی گئی تو اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں نئے الیکشن کی بازگش بھی سنائی دے رہی ہے حکومت ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو دو قدم پیچھے جاتی ہے ایک دریا پار کرتی ہے تو ایک اور دریا کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ اتحادی کسی اور کے سہارے کھڑے ہیں کسی ایک کی بساکی نکلی تو پوری حکومت ریت کی دیوار کی طرح گر سکتی ہے اتحادی مطالبے کر رہے ہیں دباؤ بڑھا رہے ہیں لیکن حکومت سے علیدہ نہیں ہو رہے ہیں کھل کر وزارتیں بھی مانگی جاری ہیں ایمکیوم اس لیے نراز ہے کہ انہیں دو وزارتیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ایک وزارت انہیں دی گئی بظاہر فروغ نصیم بھی ایمکیوم پر کھاتے میں ہیں لیکن فروغ نصیم صاحب مشرف کے ساتھی ہونے کی وجہ سے کابینہ میں شامل ہوئے مشرف کے کئی ساتھیوں کو کابینہ کا حصے دار بنایا گیا ہے اب ان کے حمایتی یعنی ان کی اپنی جماعتیں اپنا کوٹا مانگ رہی ہیں اتحادیوں کو خدشہ یہ ہے کہ مطالبات پورے ہونے سے پہلے اگر تبدیل ہی آگئی تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا ابھی تو گنگا بہر رہی ہے ابھی اسے ہاتھ دولیے جائے ایمکیوم کا صیفوں کی دھمکی دینا حکومت سے علاقی کی باتیں کرنا اور مطالبات کے پورے نا ہونے پر ناراض ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے ایمکیوم پہلے بھی اس بات کا دعویٰ کرتی رہی ہے اسی طرح کی سیاست کرتی رہی ہے حقیقت یہ ہے ایمکیوم الطاوہ حسین کے طرز سیاست کے سار سے باہر نہیں نکل پا رہی دو کشتیوں میں پاو لٹکانے کی روایت آج بھی برقرار ہے مسلم لیقاپ کو بھی شکوا ہے کہ مور سلائی کو وزارت نہیں دی گئی ایک وزارت ان کی بھی رہتی ہے اور ایک وزارت ایمکیوم کی رہتی ہے تو گلے شک میں بھی اپنی جگہ برقرار ہے اختر مہنگل گروپ بلوچستان کے حوالے سے وعدے پورے نہ ہونے پر ناراض ہیں اور انہوں نے بھی انیس جنوی کو اپنی پارٹی کا اجلاس بلا رکھا ہے حقوران جماعت کسی صورت میں اتحادیوں کی ناراضگی ایفورٹ نہیں کر سکتی ایمکیوم کے ڈیپٹی کنوینئر خالد محکور سلیقی نے اتوار کے روز اچانک ہنگامی پریس کون فتبولات کر وزارت سے استیفہ کا اعلان کیا تو بھوچال آ گیا حدیر آدم سبیت تمام حکومتی عرقین کی دوڑے لگیں حالکہ ایمکیوم نے حکومت سے الگ ہونے کا اعلان نہیں کیا حقوران جماعت کی خالد پتلی ہوگی اور ابھی تک روٹنے منانے کا سلسلہ جاری ہے اور آخری خبر آرے تک ایمکیوم ہنوز نراز ہے حالت میں کچھ سلیقی نے استیفہ واپس نہیں لیا ایمکیوم اپنے تیرہ مطالبات بنوانے کے لیے زد کر رہی ہے جن میں ایک وزارت اور ان کے پرانے دفاتر یعنی ایمکیوم کے پاس جو پرانے دفاتر تھے ان کی واپسی شامل ہے حقوران جماعت کے تحادیوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ یعنی ان سے زیادہ تو اپوزیشن نے فائدے حاصل کر لیے اپوزیشن نے این ارو بھی لے لیا اپوزیشن نے آسانیاں بھی لے لی لوگ جیلوں سے نکلے باہر چلے گئے اور اب ادادی کی زدگی گزار رہے ہیں لیکن جو حکومت میں ہیں وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حالی ہاتھ ہیں تو اسی افسوس کی وجہ سے ایمکیوم نے ناراضگی کا ادھار کیا اور آج اصد عمر پہنچے وفت کے حمراہ ایمکیوم کو منانے کے لیے اور کیا کہا اصد عمر نے پریس کاملت کے بعد کیا ایمکیوم نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے یا نہیں صحیح ہے خالد بھائی نے بھی اپنی خواہش کابینہ سے ہلیتگی کا اظہار کر دیا اور ابھی تک وہ خواہش قائم ہے اور ہماری خواہش کے یہ کابینہ کا حصہ لیں وہ بھی ہے باتچیت ہوئی ہے کل بھی پرائمیسٹر کے ساتھ بھی اس سلسلے میں باتچیت ہوئی تھی اور آگے بھی اگلے چند دنوں کے اندر اس کے باتچیت ہوئی اسی دنے ہمیں سوشل میڈیا میں میم منائی کہ وہ جو مولانا کو وعدہ کیا گیا تھا کہ دسمبر سے پہلے مائنس ون ہو جائے گا تو مائنس ون ہو گیا اسلامباد تو ایسا مائنس ون تو ہو گیا دوسرے والے مائنس ون کا خواب جو ہے وہ جو دیکھ رہے ہیں چند مہینوں سے وہ انشاءاللہ چند سال دیکھتے رہیں گے اس میں کچھ تبدیل ہی نہیں ہوئے مکم کی نرازگی برقرار ہے اور یہ نرازگی مطالبات کے پورے ہونے تک جاری ہے اطلاعات کے مطابق مطابق مکم نے سب سے پہلے کراچی کو فنڈ دینے کا مطالبہ کی ہے باگے بڑے گئے اور پرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں دیکھتے ہائی لائٹ تو سیاست بڑی ٹھنڈی جا رہی تھی تو آج اس پریس کانفرنس کی وجہ سے اعیاء صاحب نے ٹھیک کہا کہ تھوڑی سی حلچل ہے کوئی ہیڈ لائنز بنی ہیں ہمیں بھی کوئی موضوع ملا کوئی بات کرنے کا کوئی ایشو ڈسکس کرنے کا پرابلم یہ ہوئی ہے آئیشہ کہ یہ جو اسلامباد کے اندر ایک لیجسلیشن ہونی تھی لیجسلیشن ہوگی شرط رکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وزارت تو شاید نہیں لے رہے لیکن ہم حکومت کا ساتھ رہیں گے لیکن انہوں نے درمیانہ ایک اپنے لیے رستہ ابھی تک کھوڑ رکھا ہے پوری طرح انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا ہے ممکن ہے کہ کل دوبارہ ان کی کچھ شرائط ہوں جو ظاہر ہمیں نہ پتا ہو اور بعد میں اپنی شرائط مان لیں لیکن وہ جو کانفینس دا حکومت اور ان کے درمیان ایک کو اندلیب صاحب سے کہیں کہ آپ ہماری جماعت کی فکر نہ کریں ہم بالکل اس کی فکر کرنے والے موجود ہیں آپ مربانی کر کے اپنی گورننس کیشو کے کریں اور وہ اپنے قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں جو آپ نے اس قوم سے وعدے کیے تھے جو اس قوم کو سبز باغ دکھائے تھے جو لوگوں کو گھائے تھے مگر کیونکہ یہ بات میڈیا پہ کافی دنوں سے چل رہی ہے اور آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کی تھوڑی وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے جو تاثر دیا جا رہا ہے اور میں یہ بالکل ذمہواری سے یہ بات کہتا ہوں نہیں ایمکی ایم کی ریپریزنٹیشن اب وفاقی کابینہ کے اندر نہیں ہے اور ایمکی ایم کے کنوینئر خالی محمد صدیقی بھائی کیبنٹ سے باہر آگئے ہیں اب جو بھی بات ہوگی اگر حکومتی صدیقی پر کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے تو وہ ایمکی ایم کے کنوینئر سے بات ہوگی ہے اور ایمکی ایم کے دیگر لوگوں سے بات ہوگی ہے اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سابق صدر جنرل پیم شرف کو صدائے موت کا خطرہ ٹل گیا لاہورہی کورٹ نے اس صدالت کی تشکیل ہی غیر قانونی قرار دے دی ہے جس نے صدر مشرف کو صدائے موت کا حکم دیا جس نے صدر مکار سیٹ پر مشکل بینچ نے سابق صدر کو آئین توڑنے کا مجرم قرار دیتے ہوئے غداری کا مرتقب قرار دیا اور انہیں فانسی کی سزا سنائی تھی جنرل مشرف نے صدائے موت کے خلاف سپری کورٹ میں اپیل دائر کا رکھی ہے قانونی ماخرین کے بطابق لاہورہی کورٹ کے فیصلے کے بعد مشرف کے ٹرائل اور صدار کی کوئی اہمیت واقع نہیں رہ گئی جنرل مشرف کو غداری کے الزام سے بھی نجات مل گئی ہے جس پر فوج نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا جس سے سید مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں فل بیچ نے سابق صدر جنرل ریٹائیٹ پر مشرف کا ٹرائل کرنے والی خصوصی عدالت کے تشکیر کے خلاف دائر درخواست پر محفوظ کیا جانے والا فیصلہ سنا دیا ہے لاہورہی کورٹ نے خصوصی عدالت کا قیام قرار دیتے ہوئے ریمارکس میں کہا ہے کہ آرٹیکل سکس میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا عدالت نے کریمنل لاو سپیشل کورٹ ترمیمی ایک انیس سو چھتر کی دفعہ چار کو بھی قرار دے دیا واقع اقومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹرانی جنرل اشتیا کے خان عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو بتایا پرویز مشرف کے خلاف کے سننے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کابینہ کی منظوری کے بغیر کی گئی ایڈیشنل اٹرانی جنرل نے یہ بھی کہا کہ وفاقی قومت سیکٹری داخلہ کو پرویز مشرف کے خلاف کمپلیند درج کرانے کی ہدایت کی اٹھاروی ترمیم کے بعد وفاقی قومت کو نیا نوٹیفکیشن جاری کرنا چاہیے تھا یہاں پرانے نوٹیفکیشن کی تصدیق کرتی اٹھاروی ترمیم میں آرٹیکل سیکس میں آنت اور موطل لکنے کے الفاظ شامل کیے گئے ایمرجنسی میں بنیادی حقوق موطل کیے جا سکتے ہیں اٹھاروی ترمی کی رشتہ احمد خان نے کہا کہ آئین کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے آئین موطل لکنے کا لفظ پارلیمنٹ نے شامل کیا جسر مزارلی اکبر نے کہا پھر آئین سے انحراف کیسے ہو گیا آپ نے تین الفاظ شامل کر کے پورے آئین کی حصیت کو بدل دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایمرجنسی کو شامل رکھا ہوا اٹھاروی ڈیپٹی ٹیارجین اشتیاق احمد خان نے کہا کہ چیف جسر اللہ اور آئی کون دور پنجاب پھر چیف جسر پاکستان اور پھر صدر مملکت کی منظوری کے بعد ہی نوٹیٹیزن جاری کیا جاتا ہے انہوں نے کہا حصوصی عدالت کی تشکیل کے لیے مذکورہ طریقے کار اختیار نہیں کیا گیا نئی قانون سازی کے بعد جرم کی سزا ماضی سے نہیں دی جا سکتی اس موقع پر بینچ میں موجود جسس محسوس جہنگی نے کہا پھر ہم یہ سمجھیں جو پرویز مشرف کا موقف ہے وہی آپ کا موقف ہے ایڈیشن ٹارنی جنرل نے کہا کہ سر میں تو ریکارڈ کے مطابق بتا رہا ہوں ان تمام دنائل کے بعد لاہور آئی کونڈ نے جنرل اٹھار پر مشرف کی آئینی دخواست منظور کرتے ہیں ان کے خلاف حصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر آئینی غیر قانونی اور کا لدم قرار دے دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے تاوہ کے ٹارنی جنرل عفان قادر صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد آج کے فیصلے کے بعد اس کی کیا حیثیت رہ گی عفان قادر صاحب اختلاف رائے لاہور آئینی کونڈ نے اس بینچ کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا ہے جس بینچ نے جنرل مشرف کو سزا سنائی تھی تو اس فیصلے کے بعد جنرل مشرف کی سزا اور ان پر لگائے گئے غداری کے الزامات کی کیا حیثیت رہ گئی ان کی کوئی حذیت نہیں ہے یہ ساری جو پروسیڈنز نہیں ہیں غیر آئینی ہو گئی ہیں یہ غیر قانونی ہو گئی ہیں اور جنرل مشرف کیوں ہیں وہ بالکل فری پرسن ہے ان کی پاکستان آنے پہ کوئی کسی قسم کا سرگن نہیں ہے اور گوبارہ پروسیڈنز جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف انیشیئٹ ہو سکتی ہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے اور میرا خالف ہوں گی بھی نہیں کیونکہ موجودہ حکومت بھی نہیں کرے گی اور کوئی بھی حکومت پاکستان کی نہیں کرے گی اب بھی کسی حکومت نے انیشیئٹ آن اٹس ہون نہیں کیا تھا یہ عجالتوں کی طرف سے سپیر پورٹ کی طرف سے پریشر تھا اور ان جیجز کی طرف سے پریشر تھا جو کہ جنرل مشرف سے جب ڈیفرنسز ہوئے تھے چند جیجز کے تو آپس کی ڈیفرنسز کی وجہ سے انہوں نے یہ میٹر اپنے پاس دگا کے اپنے پاس راکھ لیا اور اس کو ٹیک آف کر لیا اور اس نے جو جیجز جو ان سے بس اگری کرتے تھے ان کو بھی نکال دیا اور وہ پارٹی کی بھی اس کیسے اور جنرل مشرف کو عزت پر ڈیفرنسز کر دیا اور اس طرح سے وہ 31 سلائے کی جنمنٹ 2009 کی یہ تمام جیجز استفاد چاہدری سمیتھ کے پسیو جیجز یہ جیجز ان دیرون کاؤز بن گئے اور جیجز ان دیرون کاؤز بن کے انہوں نے یہ ساری پروسیڈنس کی دنیاں درکھی اور اس کے بعد ایک اور پینچ پشکل دیا گیا جس میں بڑی کوشش کر کے ہاں ہی آکے حظیمت پر زبردستی یہ یہ پروسیڈنس کی انہوں نے لوج کرائیں اور یہ تمام ان لیگل پروسیڈنس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سپیشل کوٹ پر دیکھنے تاہیے تھے اور میں یہ تری دفعہ کہتے گا ہوں جب یہ فیصلہ آیا تھا سپیشل کوٹ کا تب ہی میں نے یہ بات کی تھی اور پچھلے اقریبا ایک دہائی سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ آٹھ دم سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ سارے جو فیکٹ ہیں یہ سارا جو لائے ہیں یہ سارے جو جو جیڈیشل پریسیڈنس ہیں سپریم کون کے اپنے ان سب کو پیس ایک کر کے تو ایک ہمارے ثابت آرکی کیس کو ہی شیئر کر دینا گیا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت بات انفاق قدر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے اس فیصلے سے پہلے یہ تاثر موجود تھا کہ جو طاقتور قوتیں ہیں یا طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف فیصلے یا تو واپس ہو جاتے ہیں یا تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس تراغر میں کیا یہی تاثر دوبارہ پیدا ہوگا جو لوگ اس فیصلے کی ہاتھ میں تھے جو سمجھتے تھے کہ مشرف نے آئین توڑا ہے انہیں سزا ہونی چاہیے کیا وہ اس فیصلے کو کیا کسی اور طاقت کے زیرے سے فیصلہ قرار دیں گے یہاں پہ لیں گے بریک رفاق قادم صاحب سے ہمارا رابطہ منکتہ ہوا ہے یہاں پہ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی کارنومی مہاری سے گفتو کریں گے ہمارے ساتھ لیں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اکلافی راہیو محبت خار قادمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور صادق صدر اور جنرل مشرف صادق آدمی چیخ کو آج ان کا ٹرائل کرنے والی کوٹ کو لاہور اے کورٹ نے کالظم قرار دے دیا ہے یہ بڑا ہم فیصلہ آیا ہے صادق صدر جنرل مشرف کو صدائے موت کا خطرہ کیا ٹل گیا ہے کیونکہ لاہور اے کورٹ نے اس عدالت کی تشکیلی انلافل غیر قرونی قرار دیا جس نے صدر مشرف کو صدائے موت کا حکم دیا تھا بہت ہی سینئر لائر بھی ہیں اور صادق گورنر پنجاب جناب لطیق خوصہ صاحب وہ ہمیں ایسا موجود ہے ان سے جانتے ہیں لطیق خوصہ صاحب ایک اس عدالت کو جس عدالت نے جنرل مشرف پہ غداری کا الزام جو ہے وہ یعنی الزام نہیں لگایا تھا بلکہ فیصلہ دیا کہ مشرف غدار ہے انہیں پاسی دی جائے آج وہ عدالت ہی لاہور اے کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا بلکہ کالظم قرار دے دیا کہ یہ عدالتی غیر قانونی ہے آپ کے نظرین کی فیصلہ کیسا ہے اور اس کی کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ لاہور ہائی کورٹ کو اختیار تھا اس چیز کا کیونکہ جو ریٹس جورسٹکشن ہے اس کے بنیادی دو اصول ہیں ایک یہ کہ کوئی موتبادل آلٹرنیٹ ایڈگویٹ ریمیڈی قانون میں نہ ہو دیکھیں اس کا قانون میں ہی اپیل کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے اور اپیل ایک بہت موثر حق ہوتا ہے جو واقعات کو حقائق کو قانون کو ہر چیز کو دائرہ اختیار کو ہر چیز کو دیکھ ستا ہے اور وہ بھی بالا ترین ملک کی عدالت ہے تو مجھے حیرت ہوئی ہے کہ کیسے کوئی بھی ہائی کورٹ اس معاملے میں مداخلت کر سکتی ہے جبکہ حق کے اپیل موجود ہے اور آئینی آرٹیکل بان نائنٹی نائن کی بنیادی قدغن ہے کہ کوئی اور اختیار قانون میں کوئی اور راستہ نہ ہو سب ریٹ لائی کرتی دوسری بات یہ ہے کہ جو ریٹ ہوتی ہے اس کی کریٹوریل جورسٹکشن آئی کورٹ کی ہوتی ہے یہاں وفاقی حکومت کا جو فیصلہ تھا وہ اسلام آباد میں کیا گیا جو استغاثہ دائر کیا گیا وفاق کی جانب سے وہ یہاں اسلام آباد میں متعین ہے جس عدالت میں ٹرائیبنل میں فیصلہ کیا وہ اسلام آباد میں فیصلہ ہوا تو تیریٹوریل جورسٹکشن جو ہے اسلام آباد آئی کورٹ کی جہاں ایک نالش گئی بھی تھی اور اسلام آباد آئی کورٹ کے جیس جسٹس کی بینک میں کہا کہ ان کے حق دیا جائے ان کو مکمل صفائی دینے کا بیان دینے کا اور اس کے بعد جو ہے پروسیجر کے بعد جو ہے فیصلہ کیا جائے جب فیصلے پر کی تو وہ بھی عدالت میں کیا تو اس لیے وہ بھی اس دائرہ اختیار پہ بھی جو ہے لہور آئی کورٹ میں کیسے چلا گیا اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد آئی کورٹ کے فیصلے کی کوئی روح گردانی ہوئی ہے یا اس کی عمل داری نہیں ہوئی ہے اگرچہ وہ جب فیصلہ گیا تو ٹرائی بونل کے جو تین جج ہیں ہائی کورٹ کے تین جج ہیں جو چیف جس جس ہے پشاور ہائی کورٹ کا یعنی کے پی پی کے کا چیف جس سرور آئی کرتا تھا ایک نہار ہائی کورٹ تین مختلف ہائی کورٹ کے تین ائر جج جج یہ بتائی خوصہ صاحب کہ یہ فیصلہ چیلنج ہوگا اس پر فاق خود بھی فریق تھا فاق نے اس اندر اپنے دلائل بھی دیئے تو فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس بات کہا جی کہ جو کوٹ بنی ہے خود وفاق کی جانب سے کہا گیا تو اب اس فیصلے کو چیلنج کون کرے گا یا سبری کورٹ کے سامنے جب پیسنا جائے ہمارد منصور جینل پرویز مشرف کا وکیل ہوگا جب حکومت خود اس کو دفاع کر رہی ہوگی بجائے پروسیکیوٹ کرنے پروسیکیوٹ کرنے کے حکومت خود جو ہے اسی وکیل بن جائے اور اس کو دفاع پر اتر جائے تو اس سے زیادہ عوام اور ریاست کے ساتھ بد جانتی نہیں ہو سکتی ہے یہ پھر ایک عمران خان کا ایسا کلاسکل اور ہسٹوریکل یو ترن ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے ساتھ غداری کرنے کے مطرح تھکے اس پہ کیا پارٹی پر اس پہ نہیں تھی زیادہ ان کا سٹیک سوائے مسلمی نون جنہوں نے مشرف کے خلاف یہ کیا یا وہ لے کے گئے تھے معاملہ لیکن یہ بتائی ہے کہ کیا اس فیصلے کا کی جو اب اس کے آگے کیا ہوگا کیا سپریم کورٹ اس فیصلے کو مددر نظر رکھے گی یا سپریم کورٹ کے سامنے جو ایکشن کے سوال برو اٹھے گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس طرح جاتے ہیں یہ بدکسمتی ہے اس ملک کی ایسی جو تین ججز کی سینئر ججز کے ٹربنل نے فیصلہ دیا ہائی ٹریزن ایکس کے تحت اور آئین کا ایک ہی جرم ہے جو آئین میں متعین کیا گیا جس کی سزائے موت ہے اور جس کی اپیل صرف سپریم کورٹ کو حق ہے اور یہ عدالت کہ چکی ہے کہ کسی ہائی کورٹ کو اختیار نہیں ہے ہمارے کاروائی میں مداخلت کرنے کا اب انہوں نے بیٹ کے ایک فیضہ دے لیا یہ تو سپریم کورٹ اس کو سوہ موٹر لیتی ہے یا کیسے کر سکتے ہے یا مشرف اپیل کر سکتے ہیں یا بفاق اپیل کر جتی ہے بفاق پہلے ہی ملزم کے ساتھ ملزم کے ملزم ملزم ہی کہ ماشاءاللہ وکیل ہے ایک وفاقی وزیر ہے قانون اور پاکستان ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس مرب کا اللہ ہی اس مرب کو جو اپنے امان میں رکھ گئے آخر سوال ہو رہے تھے تو انہوں نے تعصر دیا کہ عدلی آزاد ہے طاقت ور ہے اور ہم بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اور ہم نے بڑے فیصلے جو رویس ہوتے ہو دیکھ ہیں یہ پاکستان بننے کے دس سال کے بعد سیسلہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں تاج برسانیہ سے کیونکہ اس آئین کی توسیق نہیں کروائی گئی لہذا یہ آئین ہی کل آدم ہے اس کونسیونٹ ایکیمبلی کو جو پاکستان کا پہلا آئین انہی سو چکتر کا بجائی تھا اس کو ردی کی چوکری میں اٹھا کے پھینک دیا اور اس سے پاکستان دو لخت ہونے کی بنیاد پیدا ہوئی اگر ہم ان کو اس طرح سے عمرانی معاہدوں کو راہین کی بھیجیاں اڑائیں گے تو پھر اس ملک کے ساتھ یہی کلوان ہوتا رہے گا اللہ ہم ساروں پر جو ہے اپنی رحمتیں برس اپنا نازل کریں اور ہمیں پتنی سا دیا بہت شکریہ صاحب 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 گورنر اور بہت ہی سینئر قانوندان انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ان کے نزدیک یہ معاملہ لاہور آئی کوڈ کی جنوڈکشن میں نہیں آتا لیکن چونکہ اس معاملے کے اوپر یہ بڑا سینسرم معاملہ ہے اس کے اوپر بہت کوئسرم لگائے گئے تھے آئی سپی آج کی طرف سے بھی رد ملائے تھا جب جنوڈکشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سرائے گیا تھا ان پر غداری کا الزام لگا تھا یہ کہا گیا تھا کہ غداری کا الزام کسی صورت وہ ایکسیکٹ نہیں کیا جائے گا لیکن پھر اس کے بعد جسٹس بکار سیٹ کے خلاف بھی گورنمنٹ کے طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف سپرم جنوڈیشن کارنسل میں ریفرس بھیجا جائے گا لیکن چونکہ اس معاملے کو بہت زیادہ یہ معاملہ میڈیا کے اوپر فلیر اپ ہوا ہائی لیٹ ہوا تو اب ایک اور راستے سے لاہور آئی کورٹ کے ذریعے یہ اس کورٹ کو ہی پوری کورٹ کو ہی غیر قانونی قرار دیے گا جس نے فیصلہ دیا تھا تو اس فیصلے کے بعد بظاہر یہ لگتا ہے کہ جنوڈ مشرف کی جو سزائے موت ہے یا غداری کا جو لیبل ان پر لگایا گیا یا الزام لگا وہ اب اس فیصلے کے بعد وہ جو ہے وہ خط ہو جائے گا لیکن یہ کوپنگ کورٹ کو بھی اس کا فیصلے لینا ہے کہ جوڈ ایکشن ان کی ہے لاہور آئی کورٹ نے کس طرح اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تو آگے بڑھتے ہیں اور تین ٹینگ میں خاور گمر گسکو کر رہے ہیں ایم کیم کی حالے سے آپ کو بتائیں کہ آج جیڈیا نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر جئے تو حکومت کے تمام اتحادی اپنی ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں تو پرائیمیسٹرز حوالے سے کہا مجلاز بھی طلب کر لیا ہے ہاور گومن نے ایم کیم کی استیفہ دینے کے معاملے کے اوپر اور نراضگی پر اپنا تذریعہ درہا دیکھتے ہیں کہ اتحاف فرماتے ہیں حکومت کے حمایتی اینلیسٹ تو سیاست بڑی ٹھنڈی جا رہی تھی تو آج اس پریس کانفرنس کی وجہ سے ایاز صاحب نے ٹھیک کہا کہ تھوڑی سی حل چل ہے کوئی ہیڈ لائنز بنی ہیں ہمیں بھی کوئی موضوع ملا ہے کوئی بات کرنے کا کوئی ایشو ڈسکس کرنے کا پرابلم یہ ہوئی ہے آئیشہ کہ یہ جو اسلامباد کے اندر ایک لیجسلیشن ہونی تھی لیجسلیشن ہوگی اس لیجسلیشن کے بعد پاکسن پیپلز پارٹی کو بھی جو کچھ چاہیے تھا مل ملا گیا ظاہر بات ہے ہمارے انقلابی دوست لیننر میں بیٹھے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں خوش و خورم ہیں لمبے ہیٹ پہن کے لمبے کوٹ پہن کے گم پھر رہے ہیں تو اصل پرابلم ایمکی ایم کی یہ ہے کہ ان سے بھی کچھ وعدے کیے گئے تھے جو وعدے جن کی طرف سلمان گنی صاحب نے اشارہ کیا ہے دفاتر کے علاوہ کچھ اور بھی وعدے تھے وہ وعدے ہیں کچھ کیسز ہیں آدھی درجن کے قریب جے ایٹی رپورٹس وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں کچھ کرپشن کے بھی کیسز وہاں پہ ہیں تو وہ فائلیں جو ہیں وہیں کی وہیں ہیں نہ صرف وہیں کی وہیں ہیں ان کو کچھ ٹائر لگا کے آگے کی طرف موف کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو ایم کی ایم والے پریشان ہو گئے ہیں کہ ساری پارٹییں جو خوش ہو گئی ہیں اپنے اپنے تمام معاملات ٹھیک کر لی ہیں پتھر مارا ہے کہ جنابے والا ہم بھی اس حکومت کا حصہ ہیں ہماری طرف بھی دیکھیں باقی اگر تھوڑا سا اوبجیکٹیو انیلیسز کر رہے ہیں کہ ایم کی ایم والوں کا تو حساب ہونا چاہیے پچھلے بیس سال کے دوران کراچی شہر میں جس پارٹی کی حکومت رہی ہے وہ چلے جنہ مشرف سے لے کے دو دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف یہ ایم کی ایم تو اس کا قلیدی کردار وہاں پہ کرتے رہے ہیں تمام ان کے پاس رسورسز رہے ہیں انٹریڈر منسٹری رہی ہے ایک رپورٹ آئی تھی وہاں پہ انٹریڈر منسٹری کی اس کے مطابق تمام ان کے کارندے جو اپنے کچھ خاص کاموں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے ان کو انہوں نے پولیس میں برتی کروایا ہوا تھا وہ درجنوں کی تعداد میں نہیں تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے تو میرے خیال میں وہی ہے نا وہ بھی اپنی بیلنس ٹیٹ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں باقی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پیالی میں طوفان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس دن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تبدیل کرنے کی خواہش ہوئی کسی جگہ کے اوپر پھر دیکھئے گا پھر سارے یہ تو اس طرح کی پریس کانفرنس کیا وہ ڈائریکٹ سطیفے ہی ٹی وی سکرینوں کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے ایمک ایم کا ماضی سب کے سامنے ہے کہ وہ بلکل کہاں کی ہواوں کا انتظار کرتے ہیں اور جب اشارہ آ جائے گا تو پھر وہ بلکل ایک قدم دیکھیں حکمران جماعت کے حمایتی ویڈیا نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ حکومت دراصل غیر فطری اتحاد میں بندی ہوئی ہے اور اس اتحاد کی وجہ خان صاحب یہ ان کی حمایتی جماعت نہیں ہے یعنی کچھ اور ہلکے ہیں جب وہ چاہیں گے تو ایک بھی تحادی اس حکومت کے ساتھ نہیں رہے گا اسطیفی آئیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیہ بھے کوتوال تو ڈرک آئے گا لیکن جس طرح اتحادی ہم کھل کر بول رہے ہیں پچھلے دو چار مہینے سے کوئی نہ کوئی تحادی مطالبات لے کر کھڑے ہو جاتا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اتحادی بھی اب کسی کے انفلنس میں نہیں رہے یا پھر جنہوں نے انہیں انفلنس میں رکھا تھا جنہوں نے اس غیر فطری اتحاد میں ان کو لائن اپ کیا تھا انہوں نے خود کو ڈسٹنس کر لیا جب تک یہ تاثر موجود تھا کہ خان صاحب کو لانے والے انہیں پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں تو اس وقت تک تو اتحادی خموش تھے لبوں پہ مہر لگی ہوئی تھی تو میرا گمان یہ کہ ایمکیم نے سطیفے کی سیاست کر کے سیاست میں کہتے ہیں ایک فیلر پھینکنا تو انہوں نے ایک بہت بڑا فیلر پھینک ایک ٹیسٹر لگایا اور حکومت نے جو ریاکٹ کیا ہے جس طرح حکومت پریشار ہوئی ہے اس سے تو یہی رکھتا ہے کہ انہیں بھی لال جھنڈی دکھائی جا چکی ہے کہ اب اپنی لڑائیں خود لڑیں جس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ کچھ وہ جو طاقت و حلقے تھے جن کے بارے پہ کہا جاتا تھا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہیں انہوں نے خود کو نیوٹرل لکھنے کی کوششیں شروع کر دیا کوشش یا وہ نیوٹرل خود کو انہوں نے نیوٹرلائز کر لیا ہے اور مسلم لڑ کے رہنما جوے لٹی گفت کر رہے ہیں نیا پاکستان میں سوال ان کے سامنے بڑے ایمپورٹنٹ ہے کہ نون لڑ نے جو پیسنہ لیا آرمی ایک میں تربیم کا اس کے اوپر مسلم لڑ کے اندر جو گڑھ بڑ چل رہی ہے ان کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ کیا ہے جوے لٹی مل کی ڈسکشن کے دوران نظر آ رہی تھی نون لیگ میں وہ اب بھی برقرار ہے اب بھی یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ یہ فیصلے کس نے کیے ہیں تو ذرا آج ہمیں بتائیے کہ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے تاہیات قائد ہے یہ غیر مشروع طور پر حمایت کا فیصلہ انہی کا تھا یا کسی اور سطح پر پارٹی میں کسی اور سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا نہیں شہزاد پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا ہی مناسب تھا کہ یہ پارٹی پلی فرام پہی بات ہو مگر کیونکہ یہ بات میڈیا پہ کافی دنوں سے چل رہی ہے اور آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کی تھوڑی وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بلکل ایسی بات نہیں ہے جو تاثر دیا جا رہا ہے اور میں یہ بلکل ذمہواری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر پہلے سے کوئی فیصلہ ہوا ہوتا جو میں نے پچھلے دنوں کسی میڈیا پہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی پارٹی کے لوگ بات کرتے ہیں کتن پہلے سے فیصلہ نہیں تھا اور اگر کوئی پہلے سے فیصلہ تھا تو مشاورت کے لیے چند لوگوں کو بلانے کی پھر ضرورت کیا تھی اور اگر پہلے سے فیصلہ تھا یا کوئی حتمی فیصلہ ہو گیا تھا تو پھر خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی میں یہ کہتا ہوں اور پوری ذمہواری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آئینی ضرورت ضرورت تھی ہم نے اس میں کوئی رول ادا شہزاد اقبال صاحب نہیں کیا ہم نے تو ایک جو ایک سکم تھا آئینی اس کو ایک گائیڈ لائن دی سپریم کورٹ نے اس کی روشنی میں پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون سازی ہوئی اس قانون سازی سے کسی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اس کو اکسٹنشن فلان کو دے دی جائے بگر یہ پرائیم نیسٹر کا پہلے بھی اختیار تھا آج بھی ہے اور پرائیم نیسٹر کو ہی قانون سازی کے ذریعے اختیار دیا گیا سو ہماری یہ ذمہ باری ہم پہ ڈالنا یہ قطن غلط ہے دوسرا جو آپ کا سوال ہے تو میں یہ ارز کروں اور بڑا ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بات وہاں کچھ سہبان نے میاں صاحب سے ملاقات میں کی اور اس ملاقات میں جب یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ سے یہ ایک مختصر آرڈر آیا ہے اور اس کے مطابق ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے تو میاں صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ اگر اس کا حمایت کی جائے گی اس بل کے لیے تو غیر مشروط کی جائے گی مشابرت سے کی جائے گی اس وقت کوئی حتمی فیصلہ نہ ہوا اور ایک ماہ پورا گزرنے کے بعد اور یہ بھی بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا جو لوگ گئے تھے میاں نوازشیف سے اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا اور جب میڈیا کے ذریعے میاں صاحب کو علم ہوا کہ یہ بات اس طرح ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر خط لکھا اور خط کے ذریعے دیکھیں اہم سوال تو یہ کہ اگر فیصلہ نوازشیف نے کیا ہے تو پھر کسی اور سے کیا گلہ کیا شکوا دنگی عراقین یہ سمجھتے ہیں کہ پیونٹ پارٹی کے اندر مفامتی ٹولہ اب حاوی ہو گیا اور جو پارٹی کے ہاکس تھے جو اس بات پر خوش تھے کہ نوازشیف ڈٹے ہوئے ہیں سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں شکست ہو گئی تو انہیں اس کا شکوا پھر میاں صاحب سے کرنا چاہیے یا پھر اس گروپ سے جس نے لندن ملسل ملاقات کی تھی جنہوں نے نوازشیف کو قائل کیا ہے تو ان کے پاس دلائل بھی ہو گئے اس کے باوجود لیگی مدرہ اور پارلیمنٹینر کے یہ ماننا ہے کہ آر بی ایکس کی حمایت کا فیصلہ نوازشیف سے کرایا گیا لیکن یہ فیصلہ انہوں نے خود نہیں کیا نہ انہوں نے پہلے سے کر کے رکھا ہوا تھا ہا جاں سے انہیں چکے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں لندن ملاقات پارٹی قیادت کے فیصلے سے آہاں گا کیا گیا تو لگتا یوں ہے کہ لگی قیادت نے ان کا یہ محقب نہیں مانا لیکن یہ وہ ضرور مانتے ہیں کہ نوازشیف کی وجہ سے فیصلہ ہوا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نوازشیف کو مس گائیڈ کیا گیا انہیں حقائق سے لا علم رکھ کر آئین میں ترمین کی حمایت کرائی گئی ہے تو لیگی ارکین اسمبلی یا ورکر سپورٹر یہ بالکل نہیں مانتے کہ نوازشیف نے بقائمی ہوشوں حواظ اس آرمی اکی ترمین کی ہے چونکہ وہ بیمار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے اسی حالت میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے تو انہوں نے اس پر کچھ کہہ دیا ہو کہ فیصلہ کر لینا مل بیٹھ کے اس کو دیکھ لینا جس کے بعد انہوں نے خط بھی لکھا لیکن اب یوں لگتا ہے کہ چونکہ صاحب نکل گیا ہے اب اس کے بعد صرف لکیر پھٹی جائے یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بارے واپس آئیں گے اور جہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروریم سکلافر ہے اور میں ہفتخار کازمی آگے بڑھتے ہیں سینیٹر جعوید عباسی سوال یہ ہے میں اور اسے قسم جیوب کی قیادت کے حوالے سے اور حالیہ فیصلے کے حوالے سے سوال پوچھے جا رہے ہیں دیکھیں کیا فرماتے ہیں سینیٹر جعوید عباسی شرط رکھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزارت تو شاید نہیں لے رہے لیکن ہم حکومت کا ساتھ رہیں گے لیکن انہوں نے درمیانہ ایک اپنے لیے رستہ ابھی تک کھوڑ رکھا ہے پوری طرح انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا ہے ممکن ہے کہ کل دوبارہ ان کی کوئی شرائط ہوں جو بظاہر ہمیں نہ پتا ہو اور بعد میں اپنی شرائط مان لے لیکن وہ جو کانفیننس دا حکومت اور ان کے درمیان وہ ٹریس جو تھا وہ مش ٹریس میں بدل چکا ہے وہ جتنے بھی ابھی یہ کوشش کریں گے شاید وہ بیٹنا ہو سکے میری یہ خبر ہے کہ شاید ابھی منگل صاحب کی پارٹی بھی ہے وہ بھی بیٹھ کے کوئی میٹنگ کرنے والی ہے سر انیس تاریخ کو ہے ان کی انیس تاریخ کو بیٹنگ ہے وہ ان کی ریگولر میٹنگ تھی وہ میرے خیال ایک ٹائمنگ میچ کر گئی ہے اس کا تعلق نہیں ہے نہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس بھی بہت سخت باتیں کی تھی وہ ان سے نلائیں ان کے لوگ ان سے نلائیں کیونکہ بجا کیا یہ بجا سمجھ نہیں کی ضرورت ہے بس سب آپ لوگوں سے یہ آپ کے اتحادی بھی جب ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا ٹف ٹائم دیتے ہیں آپ لوگ بھی ان سے بات کرتے ہیں آپ سے بھی وہ نراز ہوتے رہے ہیں پہلی دفعہ نائنٹی نائنٹی میں بھی ہوئے میں دیکھ رہی تھی آئے جائے کہ ساتھ بھی انہوں نے حکومت میں پہلے بیٹھے پھر لیدہ ہو گئے یہ چلتے رہتے ہیں ایمکیم کا معاملات آپ لوگ ساتھ بھی ایمکیم ایسا معاملات کرتی رہی ہے وہ مختلف اوقات میں بیٹھتی بھی ساتھ ہے بعض دفعہ بائی چلی بھی جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے پھر چلی بھی جاتی ہے یہ ان کا بھی ایک رویہ ضرور آئے لیکن مہاریہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس حکومت نے نہ صرف اپنے اتحادیوں کو بلکہ جس طرح حوام مایوس ہے جس طرح پاکستان کے لوگ مایوس ہے جس طرح مہنگائی ہے جس طرح انہوں نے قوم سے بادے کیے تھے جس طرح قادہ غربت کا خاتمہ کریں گے اس ملک میں اچھائی لائیں گے اس ملک میں انیویسٹمنٹ لیں گے اور انہوں نے ریٹن مائدے کیے تھے ان لوگوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اس مائدے کی ایک شک میں جو ہے اس پر ابھی تک کام نہیں ہو سکا آرمی ایک میں ترمیم مسلمی قنون کا بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پارٹی کے اندر رائے منقسم نظر آتی لیکن حیران کن طور پر اس فیصلے کی مخالفت کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ہو یا کوئی نیا دھوڑا بن گیا ہو یا پھر نوازشی پر لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو ابھی پارٹی کے جو ورکر ہیں جو پارلمنٹیرین ہیں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نوازشی پر انہوں نے پورا اعتماد ہے لیکن جو لوگ لندن گئے تھے انہوں نے جا کے کوئی گڑھ بڑھ کی اخلافات کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنی اپنی راہ لے لیں اگر آپ کے پارٹی سے اخلاف ہے جس طرح چھوڑی سار کے اخلاف ہوا تھا تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی تو اس طرح کے اخلافات نون لگ میں بظاہر نظر نہیں آتے اور یہ مسلمی نون کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کیونکہ جتنا بڑا فیصلہ کیا گیا اور اس فیصلے کے بعد جتنی بڑی ریفت نظر آئی اس کے نتیجے میں نہ پارٹی بریک ہو رہی ہے نہ پارٹی کے اندر کوئی دھڑا الگ سے بیٹھا پریس کورفرنس کر رہا ہے کہ نہیں وہ پارٹی کے ساتھ یہ پارٹی کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں تو آرمی ایکٹر کی محایت کے مسئلے پر لیگی رہنمہ اور ورکر میں اپنی جگہ شدید تحفظات موجود ہیں اور سوالات بھی موجود ہیں اور بہت سے لوگ لیگی قیادت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اس معاملے کے اندر رائے منقسم نہیں ہیں تو وہ غلط کہتا ہے رائے ضرور تقسیم ہیں اور جو اصل معاملہ ہے وہ کارکنوں کی تکلیف ہے اور تکلیف جو سب سے زیادہ کارکنوں کو ورکروں کو یا پارلیمنٹیرین کو ہوئی ہے جس کا ہمیں بھی فیڈبیک ملتا رہتا ہے اس کے مطابق اگر پارٹی نے فیصلہ کر لیا تھا تو اس فیصلے کی امپیلیمنٹیشن کے حوالے سے یا تو ایسی فضاء بنائی جاتی جس سے کارکنوں کو اعتماد بھی لیا جاتا ہے لیکن یہ جو اچانک سرپرائز دیا گیا ہے تو پارٹی کے بہت سے لوگ ابھی تک کوئی سرپرائز کی وجہ سے شاکنگ کیفیت میں ہے یعنی صدمے کی حالت میں ہے اور اسی صدمے کی وجہ سے وہ ظاہر اپنے اختلافات ضرور بتاتے ہیں لیکن اب جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو سب سے بڑا سوال بھی اٹھ رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس معاملے کے بعد مریم نواز، نواز شریف یا شہواز شریف کیوں خموش ہے کیونکہ پارٹی کی قیادتیں تینوں کے ہاتھ میں ہیں اور اگر ان میں سے کوئی نہیں بولنا اور ان کا بیانیاں خموشی کا ہو چکا ہے تو اس وہ اور زیادہ بے چینی پیدا کر رہا ہے تو میرا گمانی یہ کہ گسیلی نون کی طرف سے جب بھی لیڈرشپ کی طرف سے خاص کر نواز شریف، شہواز شریف یا مریم نواز کی طرف سے کوئی بھی اگر سٹیٹمنٹ آتا ہے تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد اس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا جو نیا بیانی یہ کیا ہے یا پارٹی پرانے بیانیے پر کھڑی ہے یا نہیں کھڑی آگے بٹھتے ہیں اور گفتو کر رہے ہیں بہت سینے جنرلسٹ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں مظر آباس گفتو کر رہے ہیں ریکورٹ کارٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں خواجہ آصف بھی نہیں ہیں پرابلم مسلم لیگ نون کے رہنما بھی نہیں ہیں مریم نواز صاحبہ کیا مریم نواز صاحبہ کا غصہ دکھا کے حالانکہ ابھی تک ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا ہم کیا ڈیمیج کنٹرول کریں پولیٹکس ڈیمیج ہو گئی اس کو کیا کنٹرول کیا جائے گا آپ اس کو اور کون کنٹرول کرے گا تو یہ ان سارے لوگوں کا وہ ہے پرابلم اگر اس مسلم لیگ نون میں آپ دیکھیں تلاش کریں تو پرابلم خود شریف سے ہیں انہوں نے دوہزار میں بھی یہی فیصلہ کر کے پارٹی کے پیٹ پہ چھوڑا گھوپا تھا اور اب بھی یہ فیصلہ کر کے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے جو بھی کمپرمائز کیا جس کے اشارے مل رہے ہیں کہ کس طرح کا کمپرمائز ہوا اب باقی تو مورے ہوتے ہیں چاہے وہ خواجہ آصف ہوں یا مسلم لیگ نون کے دیگر رینما ہوں وہ تو سب مورے ہیں اسی طرح آپ کو پیپلز پارٹی میں مورے نظر آئیں گے لیکن اس وقت اگر پولیٹکس کو نیشنل سیم پہ آپ دیکھیں تو جو پولیٹیشنز کی کریڈبلیٹی ہے وہ زیرو ہو گئی ہے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کی کریڈبلیٹی ہے زیرو ہو گئی ہے تحریک انصاف کے اندر بھی یہ آوازیں جلدی اٹھنا شروع کریں گے اور فواج چودی صاحب دوسری پارٹیوں میں تلاش کرنے کے بجائے اپنی نئی پارٹی کے اندر چیزوں کو تلاش کریں کہ وہاں کیا پرابلم ہو رہی ہے وہاں بھی اب یہ چیزیں اگر آگے اسی طریقے سے چیزیں ہوئیں اسی طریقے سے سب اچھے اچھے والی پولیٹکس ہوئی تو اس میں یہ سوال اٹھیں گے کہ تحریک انصاف نے کہاں ڈچ کیا گیا ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ کیا کھیل ہو گیا ہے باقی جو فواج چودی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا جواب مسلم لیگ نون والے دے سکتے ہیں لیکن وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں ملبا آپ خواجہ عاصف پر ڈالیں بیل آؤٹ چاہے آپ مریم نواز پر کریں لیکن پرابلم جو ہے وہ شہباز شریف جو ہیں ان سے معلوم کیا جائے کہ شہباز شریف صاحب نے کیا کمپرومائز کیا ہے کون سا کمپرومائز کیا ہے کہ وہ بڑے آرام سے لندن میں بیٹھے ہیں اس اس میں اپنی بھائی کی تیمارداری کے اس لیے وہ گئے تھے اور اس کے بعد سے وہ واپس نہیں آ رہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے وہ قائد ایز بختلاف ہیں وہ قائد ایز بختلاف کا رول نہیں ادا کر رہے انہوں نے ایک ایسرا فیصلہ کیا کہ جس سے انہوں نے اپوزیشن کے پیٹ پہ چھوڑا گھوپا جب انہوں نے یونی لیٹریلی فیصلہ کر لیا یہ سوال شہباز شریف صاحب سے سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ پبلک اکاؤنس کمیٹی کے چیئرمن یا تو یہ کتنا شور تھا بننے کے لیے یا اچانک چھوڑ دیا گیا لیڈر آو دی اپوزیشن کا عوضہ بھی وہ چھوڑیں مسلم لیگ نون کی صدارت بھی وہ چھوڑیں آرام سے لندن میں بیٹھیں ایک ہے اس وقت جو سب سے ہم سوال یہ ہے وہ سوال یہ ہے کہ آرمی ترینی ایک کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون نے فیصلہ لیا اس کے اوپر مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیول کی قیادت ہے یعنی نواز شریف صاحب شباز شریف اور مریم نواز وہ کیوں خموش ہیں آج کل تو بہت ہی جدید دور ہے اگر آپ پریس کورفنس نہیں کر سکتے اگر آپ جلسے نہیں کر سکتے تو ایک ویڈیو پیغام تو جاری کر سکتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملے میں کلیریفکشن ہونا بہت ضروری ہے انہوں لیگ کے اندر جتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پیسٹر کلے کے وہ خاصی الارمیگ ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس پر ناراض بھی ہیں اور ہرٹ بھی ہیں جیسے میں نے کہا شاکنگ بھی ہیں آپ اس پوری صورتحال کو ایک ٹویٹ کر دیں ایک ویڈیو پیغام دے دیں تو معاملہ کلیر ہو سکتا ہے لیکن جو اس پر ابحام پیدا کیا جا رہا ہے یعنی اس طرح کی خاموشی ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ معاملہ اتنا سان نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے اس کے بہائنڈ دا سین کوئی سٹوری چل رہی ہے اور شاید اسی لیے حکومت کی جانب سے بھی جب نواز شریف کے لندن میں ہونے اور شباز شریف کے لندن میں ہونے پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا رہا ہے اور ایک بالکل سیز فائر کا سا ماحول ہے آج ضرور فواد چودلی نے ایک تصویر کے اوپر جو کہ نواز شریف کے لندن کے فیملی کے ساتھ یا ان کے دوستوں کے ساتھ کسی ہوتل میں کھانا کھاتے ہوئے کی ہے اولا جانے وہ نئی تصویر ہے یا پرانی تصویر ہے لیکن اس پر سوال ضرور اٹھائے ہیں کہ نواز شریف صاحب شید ماند ہے تو علاج نہیں کرا رہے ہیں لیکن بظاہر جو اتنا لارجر آپ دیکھیں تو جو اوپر کے لیول ہے جیسے خاص اب بھی خاموش ہے اور نونلنگ کی قیادت بھی خاموش ہے تو یہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سیز فائر ہو چکا ہے لیکن جو نیچے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں نا اگلے مورچوں پر لڑنے والے لوگ وہ خاصے یا تو کنفیوز ہیں یا پریشان ہیں یا ہٹ ہیں اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسلمی نونلنگ کی قیادت کو اس بات کا جواب تو دینا پڑے گا یہ خاصہ بڑا فیصلہ تھا کہ آپ نے بہت بڑا بیانگیں بلڈ کیا پھر آپ نے اس بیانی سے ڈائیووئٹ کیا تو آج نہیں کل نہیں کسی نہ کسی کو شہواز شریف میں واپس آئیں گے یا نواز شریف صاحب آئیں گے یا مریم نواز کبھی باہر رہیں گی تو یہ سوال تو ان سے پوچھا جائے گا اور یہ سوال اپنی جگہ موجود رہ گا کہ آخر مسلمی نونلنگ نے کن وجوہات پر جو ہے اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ لیا تو بنیادی طور پر یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ مسلمی نونلنگ کے صدر شہواز شریف کیے کیونکہ ان کا نام آ رہا ہے وہ مفاوتی جو گروپ ہے اس کو لینڈ کرتے ہیں تو اس وقت چونکہ مفاوتی گروپ ڈامینٹ کر رہے ہیں تو یہ جو جتنے سوال اٹھ رہے ہیں ان پہ اس مفاوتی گروپ کو ہی جواب دینا پڑے گا آج کے لئے تنے کل پھر حاضروں کے مزید خبروں تفسر تجزیوں کے ساتھ پڑا مختلاف رہے سے افتخار کی آدمی کو جازت میں اپنا بہت بہت خیال لے گئے